اللہ تعالیٰ کوئی چلنے والا ایسا نہیں ہے جس کی زید کی ذمہ داری اللہ پاک پر نہ ہو رکو اللہ روزی اللہ بہت دور سے ذکر کا بیان کرنا ہے اللہ تعالیٰ ذکر کی اہمیت ہمارے دلوں میں آئے اپنے اوقات ذکر سے معمول کرنا ہے منعوہ کرنا ہے بہت بری نعمت بہت بری دولت فرماتے ہیں تمام مخلوقات کے رزق کی زمانت تمام مخلوقات کے رزق کی زمانت اللہ پاک پر نہ ہو یہ آرد ہے ابو سید خودے کا بیان ہے مجھے تین دین گزرنے کے بارے سے پہنچتا تھا سب کا معاملہ آتا لگا لگا سب سید خودے کا بیان ہے میرا معاملہ اللہ کے ساتھ کچھ اس قسم بتا تھا کہ مجھے تین دین گزرنے کے بارے سے پہنچتا تھا سب اندھا کا کاربا جاری ہے بتا میں کہ ہمارے ساتھ کی ہمارے نہ ہوں یہ ساتھ کی آگا ہوگا تھا ایک بار میں بیابان میں تھا کہ تین دین گزر گئے اور مجھے اور مجھے زوف تاری ہو گیا میں ایک جگہ بہر گیا کہ اس وقت میں نے غیب سے ایک آواز سنی کون بڑے آدمی ہے کہ اے مسعید تجھے قوت کی ضرورت ہے تجھے قوت کی ضرورت ہے یا قوت کی ضرورت ہے قوت میں نے قوت اب قوت میں نے رو دی تم کو قوت کی ضرورت ہے یا قوت کی ضرورت ہے قوت میں نے خوراک ہے میں اسی وقت اٹھ کر کھڑا ہوا لیکن کھارا پلا نہیں ملا لیکن زوف کی حالت میں اٹھ کر کھڑا ہو گئے قوت میں نے روزی یا قوت میں نے قوت تم کو قوت کی ضرورت ہے کہ یہ قوت کی ضرورت ہے قوت کے ذریعے سے قوت ملتی ہے باہراد طریق میں اسی وقت اٹھ کرا ہوا اور بہراد دن تک مزید اس طرح بگر کھائے رہا قوت نہیں دیکھا میں نے سنا ہے سالہ حضرتی سے کہ پانی جو پیا جاتا ہے پانی اجازت لیتا ہے کہ میں اس کو سرابی کروں کہ نہ کروں مزار نہیں کہ بہتا دے کھانا کھانا بھی اجازت پڑھتا ہے کہ میں اس کو قوت دوں یا نہ دوں ہر وقت کاروبا جاری ہے ہم لوگ ساتھ بھی ہر وقت جاری ہے پیاس کی ایک بیماری ہوتی ہے کتنی ہی پاری پیتا ہے آگے پیاس نہیں پوچھتی بھوک کی ایک بیماری ہوتی ہے تین دین گزر گئے اب مجھے کھانا نہ ملا چوتھے دن مجھ پر زوف تاری ہو گیا میں ایک یاب بہر گیا اس وقت میں نے غیب سے ایک آواز سنی کہ اے ابو سید تجھے قوت کی ضرورت ہے یا قوت کی میں اسی وقت اٹھ کھڑا ہوا اور بارہ دن تک مدید اس طرح بگر کھائے رہا مجھے مجھے کوت تو نہیں ملوگی نہیں ملی یہ قوت مل گئی اسی وقت کھڑا ہوا اور بارہ دن تک مدید اس طرح بگر کھائے رہ گیا ہے مگر مجھ میں کمزوری کے اثاث برکل ظاہر نہ ہوئے بگر کھانے کی قوت پر جب بندہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ پاک نے اس کا رسک بند کر دیا ہے اور وہ متوقع ہے تو اسے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ اسے بگر اسباب کے رسک کی قوت جب سالک پر کوئی ایسا وقت آئے تو اسے چاہیے کہ وہ دل تنگ نہ ہو بلکر شکر کر رہے ہیں تو فق رفاق کر رہیں اس طرح سے پر تو اسے چاہیے کہ وہ دل تنگ نہ ہو بلکہ شکر کریں پریشانی ہوگی پریشانی کو دفع کریں کہ اللہ کی مسئلہ اللہ کی تقسیم یہی ہے ہم راضیوں سے بہت بڑی بات سب کے لیے ہیں سب پر اسے ہمارات پریش آتے ہیں جب سالک پر کوئی ایسا وقت آئے تو اسے چاہیے وہ دل تنگ نہ ہو بلکہ شکر کریں مثال میں دنیا کا سب سے عظیم اور اہم کام توقل ہے دنیا کا سب سے عظیم اور اہم کام توقل ہے اللہ پر بلکہ بلکہ نہیں آ رہا ہے دنیا اگلتہ کارا رہا ہے دو چیزیں اختیار کریں یوں ہی بیار پھینے گا دو چیزیں توکل اتوازو اختیار کرو عام بات کہیں توکل سے اللہ سے اللہ سے تعلق دوس ہو جائے گا میں خود حضرت سے پر حضرت نے یہ فرمایا ہے اس طریق میں توکل اور توازو توکل سے اللہ سے تعلق دوس ہو جائے گا دنیا کا سب سے عظیم اور اہم کام توقل ہے بلکہ دنیا کا سب سے عظیم اور اہم کام توقل ہے بلکہ دنیا کا سب سے عظیم اور اہم کام توقل ہے صحابی رسول میں سے ایک صحابی کا بیان ہے جو وہ جنگل بیعبار میں سفر کر رہے تھے شیطان نے ان کے دل میں وصدہ پڑا کیا اور کہا کہ تو بلکہ تنہا اور بے سہارا ہے تیرے پاس نہ کچھ کھانے کو ہے نہ پینے کو یہاں ہداکت کا در ہے اسے کی یہ مقام بلکہ ویران ہے دور تک آدم ہے نہ آدم داد بس ایک لکو دکھ سارا ہے جس میں انسانی آبادی کا نام و نشان نہیں ہے یہ کہاں سہتار بکر کہ یہ سے نکلو بھاہو مگر اس وقت میں نے یہ عظم کیا ہے اور میں نے دل میں کہا اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں اسی حالت میں یہ بے آباد کو اختیار کروں گا کہ میں کھائے پیے کچھ نہ ہو اسی حالت میں اور ترک کا شیوہ اختیار کروں گا ترک کے اسباب ترک کے اسباب کا شیوہ اختیار کروں گا جب تک کہ مجھے کوئی شخص خود سے نہ دیکھنے اور مجھے کوئی شے کھانے کو نہ دے بلکہ میں اس وقت بھی نہ کھاؤں گا جب تک کہ میرے ہاتھ سے لکمہ بنا کر میں موہ میں نہ ڈالے ہمیں گی بھی کھائی پیجن تھی اس کے بعد میں راستہ بھول گیا اس نے ارادہ کر لیا کہ کسی سے کچھ کہوں گا نہیں مانگوں گا نہیں کچھ کھلا گا کہوں گا نہیں میں راستہ بھول گیا اور کہیں سے کہیں نکر آیا اسی حالت میں چل رہا تھا کہ میں نے ایک کافلہ کو لیکھا جو راہ سے بھٹک گیا تھا لنگل میں میں نے اپنے آپ کو اس خیال سے زمین پہ گرا دیا کہ وہ مجھے دیکھ نہ لے دیکھیں کہ ساتھ میں مانگوں یا وہ کھلا دے یہ تو حق میں ہے مگر اللہ پاک کے حقوق سے وہ لوگ وہیں چلے آئے جہاں میں بے یار و مددگار حالت میں پڑا ہوا تھا بہت بڑی کتاب ہے میں نے ان کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر دیا وہ لوگ میرے قریب آگے ہیں اور مجھ کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ قریب راستہ بھول گیا ہے اور بھوک و پیاس کے شدہ سے بے ہوش ہو گیا انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا ذرا ساشاد لاؤ تاکہ اس کے موہ میں ڈال دیا جائے میں نے یہ سرکہ خوب زور سے اپنا موہ بند کر دیا پھر انہوں نے ایک چھوڑی بھگائی تاکہ وہ اس سے میرے موہ کھولے چھوڑی سے اس میں میں ہسنے لگا اور میں نے اپنا موہ کھول دیا یہ دیکھ کر وہ بہت حرار و پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ اے وہ صافر تم مجھنون تو نہیں ہو حرد تو تم نہیں ہو میں نے جواب دیا نہیں بلکل نہیں اور وہ نے اپنے سفر کے کوئی حال چلایا ہے مشایق میں سے ایک بھضو نے فرمایا کہ میں اپنے ایک سفر کی دوریان یہ میری تعلیمی نمی کا لمانا تھا شہر کے آبادی سے دور ایک مسجد میں فروکش ہوگا میں دیکھو ترہا تھا میں نے پاس کھانے پر کوئی چیز نہیں تھی میں نے یہاں لگ دیا کہ ہم نے یہ آدمان شاہ سے اللہ صاحب سے واقعہ سنا تھا یاد ناس کے لیے سناتے تھے یہ ہر کتاب در بھی سنجھ دیکھا رہا ہے اس میں میرا مجھتے کو لے گی ایک تعلیمی میں زمانہ تھا شہر کے آبادی سے دور ایک مسجد میں فروکش تھا میں برکل طرح تھا میرے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی شیطان آیا اور میرے دل میں اس نے یہ وسوسہ ڈالا ہے کہ مسجد تو شہر اور آبادی سے بہت دور ہے یہاں سے اٹھ اور کسی ایسی مسجد میں جا جو آبادی کے درمیان میں ہو تاکہ تجھے لوڈ لیکھیں اور حسن میں ضرورت تیرے قیام وطعام کے اندرام کریں میں نے جواب دیا کہ میں تو یہاں کے علاوہ کہیں اور نہیں جاؤں گا میں نے جواب دیا کہ میں یہاں یہاں کے علاوہ کہیں اور نہ جاؤں گا اور حلوہ کے سوا کوئی چیز نہیں کھاؤں گا قائد پکڑ نہیں رہوں گا اور کھاؤں گا تو حلوہ کھاؤں گا یہ ہمارے مجھے گا سناتے رہنے مختلف اندار سے ہے ہاں ہے اس میں اس طریقے سے حدث بھی سناتے ہیں ماں محمد آباد صاحبے سناتے ہیں میں نے جواب دیا کہ میں تو یہاں کے علاوہ کہیں اور نہ جاؤں گا اور حلوے کے سوا کوئی اور چیز نہیں کھاؤں گا اور یہ بھی اس وقت کھاؤں گا جب کوئی خود مجھے لکمہ لکمہ کر کے کھلائے گا میں نے ایشا کے نماز پڑھیں دروازہ بند کر کے لے لیا ہے پھر جب پھر جب رات کچھ گزر گئی تو کسی نے مجھے کے دروازے پہ دستک گئی دستک گئی میں خاموش آیا اسے دروازہ کھڑ رہا تھے میں بہت دیر ہوئی کھڑ رہا تھا تو میں نے اٹھ کر اس کو اس کے بار کو کھول لیا ایک بوری عورت اندر داخل ہوئی جس کے ہاتھ میں کھانے کا خان اور دوسرے ہاتھ میں ایک چلاک تھا دستک خان خانہ بہترین اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی اندر آیا بوری عورت نے ہنوے سے بھرا ہوا طبق میرے سامنے لکھ دیا ہے اب ہنوہ تو کہلتاں تفسیل سے نہیں رہا گیا کیلئی کرتے ہیں تمہار شاہر صدا دونوں طبق میرے سامنے لکھ دیا ہے اور کہا کہ یہ حلوہ میں نے اس لڑکی کے لیے بنایا تھا مگر درمیان میں بات جانے لیکن اسے یہ قسم کھا لیے کہ میں یہ حلوہ نہیں کھاؤں گا مگر کسی مرد مسافر کے ساتھ اس لڑکے کے لیے بھلوہ بنایا تھا لیکن اس قسم کھا لیے کہ میں حلوہ نہیں کھاؤں گا مگر کسی مسافر کے ساتھ مگر کسی مرد مسافر کے ساتھ بس ایک نموہ اسے میرے موہ میں جا دیا اور دوسرہ اپنے بیٹے کی موہ میں دوسرہ بیٹے کی موہ میں داندیا بس ہوں گے بات اب اے خلاوند ارجمن معلومونے چاہیے کہ توقع کی دن میں کسا ختم ہو گیا لاندیا ختم ہو گیا اے خلاوند ارجمن معلوم ہونا چاہیے کہ توقع کی تین کس میں توقع عام توقع خواد توقع کے لئے اخصو خواد توقع عام ہوئی سنانویسی توقع عام یہ ہے کہ رب العربہ پر بغیر ترک اسباب اور سبب کے بھرسا کیا جائے جرسہ کے مطارے چھتی کرنے والا پہلے زمین کو تیار کرتا ہے پھر اس میں خدا پر توقع کرتے ہوئے جو زمین سے نباتات کو بگانے والا پھردہ درختوں پردہ کرنے والا ہے اس میں ساب ستی بی جالتا ہے اور اس کے سمرات کے لئے اپنے دل میں اللہ پر برسا کرتا ہے پھردر اس کی جائے اور اس میں بی جالتا ہے فیب اللہ کے بھرسے پر اس بی کا حب کے طرح سوا میں لے گا اسی طرح عوام دنیا و آخر کے دوسرے معاملوں اور مسئلوں میں خدا پر توقع کرتے ہیں دوسرے خاصان خدا کا توقع ہے جو ابرار ہے وہ یہ کہ نسب و اسباب وہی وہ احباب پر توقع کرنا چھوڑ جاتا ہے کوئی معاملہ پردہ ہے اور اس دائرے سے باہر آ جائے اور اللہ پاک پر جو واحد اور قہار ہے بھرسا کرے توقع کرنا على رب السباب میں نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے اور پالنے والے پر توقع کیا اور سبب اور نسب کو قضاء و قضاء کے ہاتھ میں سوم لیا اور جس نے اللہ پر توقع کیا اللہ پاک اس سے راضی ہوا ایک بار موحد قدیم ابراہیم علیہ السلام نے بغداد قضبنیات سے مکہ موضمہ جانے کے لئے لکھیا ہے ایک فقیر فقیر کو اس کے خبر ہوئی اور وہ فوراں اُجی خدمت میں حادیر ہوا اور کہا آخر چشوری رم شیخ ابراہیم جب یہ سنا تو اپنے زبان سے سرک تجمان سے فرمایا میں اس سفر میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا بہت شاتر کے ہمیں آلی جائے بہت وقت دیر ہو گئی ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے ان بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توقع لیں یہ پڑی بھی کتاب سالوں رتھاروین تجمہ کرائے اس کا اور پھر میں نے مکہ میں پہنچ سواتی رہا لیکن اب اس کے لئے ساتھ سکھوں کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر تو توقع کے بارے میں ہیں توازو کے بارے میں ہیں اس کو مجھ سے حضرت رکھنے کی ضرورت ہے مجھ سے اگر نے خود فرمایا کہ فران سے جا کے کہو توکل اور توازو کو اختیار کرو بڑی یاد ہے سروقی یہی توکل توکل سے اللہ سے تعلق درست ہوگا یہ حضرت کے بارے ہیں اور توازو سے مخلوق سے اور یہی تعلقات کے درست کرنے کے نام نسبت ہے اور اللہ سے تعلق ہے اس کی کوشش ہم سب پہنی چاہیے کہ اللہ سے توازو اللہ پر حضرت صاحب امرے سے گلی اس میں ذکر کرتے سب آجاتا ہے لوگوں کے ساتھ توازو کو معاملہ ہو اللہ ہم سب کو اس کی توفیہ لے بہا خیل اللہ وانا آنی الحمدللہ ماشاءاللہ فضلات آیا تھے تب یہ ٹھیک نہیں تھی لیکن میں نے سنایا اللہ تعالی مجھے بھی اسے نفع دے آپ سبی کو نفع دے بلکہ پوئی امت کو نفع دے یہ وہ چیزیں ہیں جو فلاہ تک پہنچانے والی ہیں یہ صلاح ہے ایسی صلاح سے فلاہ تک آدمی پہنچتا ہے حیالہ صلاح حیالہ فلاہ صلاح تھے اس کے بعد فلاہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان حقائق کو سمجھیں اور فعمل کرنے اور بنانے کی توفی پر عمل کرمائیں ربنا تقبل منہ یعنی کا انتا سمیل علین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمت سید نبی کریم صل اللہ تعالی علیہ وسلم